محمد الرحیم اللہم قلنے والے کل حجت ابن الحسن سکر علیہ السلام سلواتکہ علیہ وعلا آبائیم فی آز ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار بلیم وحافظم وقائدم وناشرم ودلیل وائنا اتا تس کہنہو اردکاتہو انتمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد واجل برج قیم آل محمد سلوات پڑھو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری ہاتھ بند کر کے نعرے حیدری سلوات پڑھو سلوات پڑھو سلوات پڑھو سلوات پڑھو حسین سبہ عظیم تو ہے حسین سبہ عظیم تو ہے کریم ابن کریم تو ہے حسین سبہ عظیم تو ہے کریم ابن کریم تو ہے لوگ دیکھو حسین آدن اصل محمد دمیم ایلی سے پہلے ایلی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا ایلی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا عدب اور رسول کے خالق کا احترام نہ تھا نماز قائم ہوتی تو کس طرح ہوتی خدا کا گھر بنام مگر امام نہ تھا سلوات پڑھیں عرش کی بلدیوں پہ ایک آسمبلی تشبیل دی قائنات کے خالق نے عرش آرزان کی بلدیوں پہ ایک آسمبلی تشبیل دی سمبلی آر میں چودہ کرسیاں رکھی سمبلی آر میں چودہ کرسیاں رکھی تیرہ سامنے ایک پرتہ سیدہ میں تیرہ سامنے ایک پرتہ سیدہ میں سمبلی حال کے گیرت ایک گیر لی بنائی صحافی برادری کے لئے کسی صحافی کے نام جیبرائیل کس کا نام میکہ الکیسن ایسروفیل کس کا نام حنانہ کس کا نام فتروس جتیل دیر کے لیے باثراتی صحافی پیرا در سے رقم کرتی رقم کر کے سمدی کے سفیقر محمد کی بارگاہ میں پیش کرتی سفیقر نرزانہ آنے والا ملیہ کے پردے میں جا کے پردے پردے میں اسے قانون بناتا جب سفیقر پردے میں آنے والے قانون پر کرتے تھے اسے علیہم علیہ اللہ کے محرجاتی شریعت بن جاتی شریعت بن جاتی دین بن جاتا اسلام بن جاتا آئین بن جاتا قرآن بن جاتا سمدی میں بیٹھا ہے صحافی قدرانز کے ذہن میں ایک سرے خیال آگیا یار مجھے سکون ہوگا اس کے ذہن میں ایک خیال آیا جار مجھے سکون ہوگا میں اتنی بڑی سمدنے میں بیٹھ کے کار روائی لکھ رہا ہوں مجھے سکون ہوگا بس اس کے سوچنے کے دیر تھی اس کے موں سے نکل گیا مم بسلی جن کو سمجھا گئی ہے مم بسلی مجھے سکون صدر موزم کو جلال آگیا جس سمدنے میں محمد بیٹھا ہے علی بیٹھا ہے حسن بیٹھا ہے حسین بیٹھا ہے اتنے حسین لوگ جو میں نے حسن سے بھی پہلے خلق کیے ہیں اتنے حسین لوگ جو میں نے حسن سے بھی پہلے خلق کیے ہیں اتنے بڑے شہزادے جو سباری کے لئے کم سے کم محمد کی شان پسند کریں عید والے دن دن میں کبڑے نبیوں سے زنوانے پڑے ناز کرتا ہے پال کورتے پر چلاڑوں تھے کہ زمینیں پھیکھ دیا ناز کرتا ہے صدیوں پڑھ رہا خود روز تین شابان چار ہجری حسین بن علی اپنی مردی صحیح ساردیادی پہ اترا تین شابان چار ہجری حسین بن علی اپنی مردی صحیح ساردیادی پہ اترا حکمہ خالق جبریل کے دار اور قراردوی کے لئے قیلدی علی سے قطول پہ جاؤ اپنی طرف سے غلام کرو میری طرف سے سلام کرو جبریل کیا رہا تھا راستے میں فترس مل گیا اس سے پوچھا بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہو فترس سے پوچھا بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہو آپ اس عمر پر توجہ رکھنا جبریل نے کہا سیدہ کے گھر میں قرآن اترا ہے تلاوت کے لئے جا رہا ہے سیدہ کے گھر میں قرآن اترا ہے تلاوت کے لئے جا رہا ہو فترس نے کہا تو یار مجھے بلے چلو تو آپ بھی بڑی مہربانی ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا معنی ہوں مدعاور قداب ہے پتہ نہیں وہاں سے مجھے معافی مل جائے پتہ نہیں وہاں سے مجھے معافی مل جائے فرشتہ تھا وہ فرشتہ کو لے گیا فرشتہ تھا وہ فرشتہ کو لے گیا میڈیکل بورڈ کے چیئرمین نے کہا کہ آپ جس مریض کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب آرام کر رہی ہیں تو ڈاکٹر صاحب کو جگانا نہیں تو اس نے کہا تو پھر دبا کیسے ہوگی پھر شفا کیسے ہوگی رسول کا اعنام نے کہا میں حسین سو رہے ہیں نا آفرہ سکیئے کہ وہ ان کا جھولے کو پارماز کریں فتروں نے کہا میں پارماز کروں گا میرے پر ٹھیک ہو جائیں گے پھر آپ حسین کو جزانے کیوں نہ دے رہے ہیں رسول کا اعنام نے کہا میں حسین کو اس لئے جزانے نہیں دے رہا ہوں چودمی صدی کے چودمی صدی کے مولوی ایک اتراز کرنا ہے میں اس کا جواب نہیں چاہتا ہوں اس لئے میں فتروں سے کہہ رہا ہوں حسین کو نہ جگائے چھولے کو پارماز کریں پار پھرشتے کو ملے پار نہیں سمجھا تونے پار پھرشتے کو ملے پار نہیں سمجھا تونے سیرت شرورِ عالم سے صدا ملتی ہے تادیا داری کو مر سکتے سمجھنا لوگوں ہم سے منصوب و لکڑی تو شفا ملتی ہے ہم سے منصوب و لکڑی تو شفا ملتی ہے پار اسے مز کیے حسین سے نہیں جھولے سے حسین سے مز ہو جاتے پتہ میں کیا ہو جاتا جن کے ہو گئے ان میں سے کوئی جبنیل بن گیا کوئی مکائل بن گیا پار اسے مز کیے پار اس کے ٹھیک ہو گئے اسے چیئرمن کی طرف دے کے پوچھا جاؤں اسے چیئرمن نے کہا بلکل نکلے نکلا اسے ہوا اڑنا شروع کیا وہ جو اسے لے کے آیا تھا وہ جو اسے لے کے آیا تھا وہ بیٹھ رہا گیا مریض آنگے نکل گیا اسے ہی سمبلے پہنچا جی سمبلی سے نکالا گیا تھا کسی ایمین نے ایم پی ایک کہانے پہ سیٹ بھی اسی پار نہیں ہوئی تھی سیٹ بھی اسی کھالی پڑی تھی وہ سیٹ پہ آکے بیٹھ گیا وہ سیٹ پہ آکے بیٹھ گیا بیرادر نے صدیوں بات دیکھا کہ فتروں سیٹ پہ آجا ہوا ہے بیرادر آگے بڑھی بیرادر نے آکا فتر جار کسے دوالے بہت چو کہاں گیا تھا بولتے ہیں کسے لازگرہ بات نہیں کرتا بیرادر نے کہا بات نہیں کرتا کچھ دو بول بیرادر نے کچھ بولوں سار اٹھا کہ کہاں مام میں سلی فتروں نے سر اٹھا کے کہا مام میں سلی مجھ جیسا کون بیرادر پیچھے دی بیرادر نے کہا فترہ جار تجھے احساس نہیں ہوا تو ہتنی بڑی سزا کٹ کے آجا ہے تیرے بال پڑی گئے تیرے پر جلا دیئے گئے تجھے احساس نہیں ہوا تو اتنی بڑی سزا کٹ کے آجا ہے پھر بھی بہت جملہ فتروں نے کہا گھبرانہ نہیں اس وقت دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی اس وقت دعویٰ تھا دلیل نہیں کہ آجا دلیل ہے اسے کا دلیل کیا ہے سار اٹھا ہے فتروں سے فتروں نے کہا بکشے ہیں مجھے پرخے انوار جلی نے بکشے ہیں مجھے پرخے انوار جلی نے پڑھنے کا دیا جس نور کی محفل میں کوئی مجھ سے کہا ہے آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے اب میرا دل کا اہرہا ہے کہ مولا حسین کے جھولے کا تھوڑا سا تعارف کر آپ سلوات پڑھیں دس محرم اکیٹ ہدری کاربلہ کا میدان مولا حسین سابنے آئے دس لاکھوں شر شامل کے دیکھا دس لاکھ کی طرف دیکھے مولا حسین بسکرہ کے فرماتے آئے یہ تہہے جب تک رہے گی دنیا رہے گے دنیا میں رنگ میرے یہ تہہے جب تک رہے گی دنیا رہے گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ باتم فضا میں نوے رہے گی ہر چیز جنگ میرے رہے گی ہر چیز جنگ میرے مولا حسین فرماتے ہیں میں زل کو سبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو دے تو کی تھی مرو گے جیئے کہ مر کر ملنگ میرے جیئے کہ مر کر ملنگ میرے مولو حسین فرماتے ہیں میرے عدو کو خدا کے گھر میں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی جزید ہوگا میرا عزادہ اپنے گھر میں مر گیا تو شہید ہوگا ارادہ کر لے میرے مولا نے جنگ لڑنے کا مولو حسین گھوڑے کے پاس آئے کہا گھوڑا آج جنگ لڑنی ہے کہا گھوڑا آج جنگ لڑنی ہے مولا نے یہ بات کی گھوڑے نے اپنا سار مولا کے قدموں میں رکھا گھوڑا کہتا ہے مولا آپ مجھے ایک بات تو بتائیں میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ بھی ایک بندہ جاتا ہے تین تین چار چار ہزار کو مار کے آ جاتا ہے مولا جی ہے تو نودہ سلاہ بنے مولا آپ مجھے ہی زیادہ دیتے گھوڑے نے بات کی شہمت تک مو دوڑ کر رکھ دیا گھوڑا کہتا ہے لڑنے کا اگر دل ہے تو برکاہ کا غم ہے لڑنے کا اگر دل ہے تو برکاہ کا غم ہے یہ زفاں میں بھی ہے کہ علم میں بھی علم ہے کیا کیجئے تیری مُٹھی میں بھی قرم ہے برنا تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے برنا تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے گھوڑا کہتا ہے سیدہ تلال گھوڑا کہتا ہے سیدہ تلال آج جو تیرے گھوڑے کے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے ہماری ہماری